تو جی یہ گاڑی نہیں لے کے جا رہے ہم پیچھے تھار کھڑی ہے ہماری بونی لے کے جا رہے ہم ہم لے کے جائیں گے کیا کیا میں سپیس بہت زیادہ نا تو راشن اور سبجیاں ایک بار میں آ جاتی ہیں کل نکالی تھی یہ وکاس بھائی سے جب ملنے گئے تھے بہت دنوں بعد چلائیے کافی مزہ آیا چلانے کا تو جی اس گاڑی بڑ مورننگ گئیز بلکم بیکٹری چینل سردر جا رہے ہیں گھر کی شاپنگ کرنے کھولی کی شاپنگ کرنے بچوں کی بڑی لمبی لسٹ ہے یہ باٹر گھنز بلونز فو اوم والے کلرز وہ سب دانے کیلئے پلس آپ کو لکھاتے ہیں جبڑ گاؤں کا سردر وہاں پہ کیا کیا ملتا ہے سردر بسکلی جو ہمارے یہاں کے لیٹیل آٹلٹ سے ہمارا سے سمان بہت زیادہ سستہ ملتا سمان تو اس لئے سردر جاتے ہیں ہم مینے کا راشن لینے پلس جو ہماری سبجیاں ہوتی ہیں کیونکہ سبجی منڈی ساتھ مہین ہیں تو جی یہ سب کچھ آپ کو بتا رہے ہیں گھر گاؤں کے بارے میں کیونکہ گھر گاؤں کا مارڈن گھر گاؤں تو سب نے ایکسپلور کیا ہے بہت یہ اولڈ گھر گاؤں ہر کوئی ایکسپلور کرتا نہیں ہے تو آج دکھاتے ہیں آپ کو اولڈ گھر گاؤں تو جی یہ گاڑی نہیں لے کے جا رہے ہیں پیچھے تھار کھڑی ہے ہماری بونی لے کے جا رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے کیا کیا میں سپیس بہت زیادہ تو راشن اور سبجیاں ایک بار میں آ جاتی ہیں کل نکالی تھی یہ وکاس بھائی سے جب ملنے گئے تھے بہت دنوں بعد چلائیے کافی مزہ آیا چلانے کا تو جی اس گاڑی کا باڈی رول بہت زیادہ ہے دیکھتے ہیں اس کا سسپنشن چینج کرانے کی سوچتے ہیں کل بات کریے وکاس سے دیکھتے ہیں جو ان تھا انہوں نے اپنی گاڑیوں لگایا وہی لگوائیں گے تو جی یہ اب پتہ نہیں صبح ساڑی آٹ کا افیکٹ ہے کہ سڑکے تھوڑی تھوڑی خالی ہیں یا پھر جنوینی لوگ چھوٹیاں منانے اپنے گھر جا چکے ہیں کیونکہ ہولی سے پہلے یوزلی لوگ جو باہر سے آکے گرگاہوں میں کام کرتے ہیں یوکلیر فیملیز والے وہ لوگ ایسے اتحار پہ دیوالی ہو ہو لی ہو یوزلی گو ٹو ڈیر ہاؤس ہوم ٹاؤنز بٹ ہاں پریفرابلی ٹرافک کم ہے بٹ ایسا بھی نہیں یوں گا کی جیسے بلکل ہی زیرو ٹرافک ہو بٹ ہاں مطلب نومل ڈیس سے تھوڑا کم ٹرافک لگ رہا ہے باقی یہ سڑک جو ماری کھچا گت بھری رہتی ہے یہ کھالی پڑی ہوئی تو دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے ہمارے کو ٹوٹل آنے جانے میں پھر اس کے بعد آ کے آفیس کے لئے ریڈی ہونا آفیس بھی جانا ہے آفیس کے بھی دو چار کام نبٹانے ہیں کچھ اور دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں اور کا چکٹر لگتا تو ویسے تو کہیں کہ نہیں ارے یار یہ ٹوگی دیکھو کتنا پیارا لگا ہے یہ تو ہسکی ہے ہسکی کو یہاں پہ پالنا تو بڑا ہی مشکل ہے بٹ پھر بھی کئی لوگ اپنا شاپ پورا کرنے کے لئے لے کے آتے ہیں ہسکی اس کو بہت ہی کیوٹ لگ رہا ہے چلو جی چلتے ہیں آگے بتاتے ہیں آپ کو آگے ہیں یہ ہم آگے ہیں اولڈ گھڑگاو میں انٹر کیا ہم نے راجیب چونگ سے رائٹ لے کے جب میں نے چیٹ سے آتے ہیں تو راجیب چونگ کے لئے نیچے اترنا بڑتا ہے منی سکیٹریٹ کا بوڑے ایک سے ٹین سے پھر وہاں سے رائٹ لے کے یہ منی سکیٹریٹ اور کوٹ آ جاتا ہے ہمارے لیپ سائیڈ میں تو جی یہیں پہ گاڑیوں کے نمبر کی ریجسٹریشن اور جو ڈرائیونگ لائسنس بنتا ہے وہ یہیں بنتا ہے تو جی اب ہم جا رہے ہیں سدر کی طرف سدر یہاں سے اور پانچ سات منٹ کرتا ہے وہاں پارکنگ مل جائے پارکنگ کی بہت دیکھت ہے اس کے لئے سبھے سبھے آنا پڑتا ہے نہیں تو وہاں پہ پولیس کاٹتی چلان اور چلان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے پیسے ویسٹ تو جی ابھی دیکھ رہے ہوگے میکسیمم دکانیں یہاں پہ بندی پڑی ہوئے ہیں کیونکہ سبھے سبھے کا ٹائم ہر کچھ ہو لی کر کے بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے گھر چھوٹیاں منانے گئے ہوں بٹ سبھے سبھے یہاں کی دکانیں بندی ہوتی ہیں صرف سبجی منڈی اور صدر کی کچھ دکانیں کھولی ہوتی ہیں تو اگر آپ کو یہاں نا تو سب سے بڑی ہے ٹائم ہے سبھے سبھے آؤ پارکنگ ملے گی فٹا فٹ اپنا سمان خریدو اور نکلو نہیں تو ٹرافک میں فس جاؤ گیا اور ٹرافک میں فسنے سے بہت برا حال ہوتا ہے تو جی وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا پارکنگ نہیں مل رہی ہے سبھے سبھے آکے بھی پارکنگ نہیں مل رہی ہے تو یہی دکت ہے جی یہاں کی نا پارکنگ is the major issue تو اب دیکھتے ہیں پارکنگ کام ملتی ہے پارکنگ لگاتے ہیں پھر جاتے ہیں آپ کو صدر دکھاتے ہیں یہ ہمارے پیسے صدر کی مارکٹ ابھی ہم اس میں انٹر کریں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں ہو لی ہے تو بہت سارے ہو لی کے سالز بے ایکسٹیکٹڈ ہیں بچوں کے لیے سمان ہی سے لیں گے چلو جی اب چلتے ہیں صدر کی مارکٹ میں تو جی یہ ہے صدر کی مارکٹ جیسے آپ دیکھتے ہو یہ ہولی کے رنگ یہاں لگ سکے ہیں ابھی مارکٹ تھوڑی کھالی پڑی ہوئی ہے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے باقی اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا بچے جان کھا جیں گے اگر ان کے لیے کلرز نہیں ملے تو اور کچھ ملے نہ ملے ان کے لیے کلرز ضرور لینے تو جی یہاں سے لیتے ہیں مراشن تو بہت دن سے بہیا کی نا دکان کا نمبر سوچو آف آرہا تھا ہمیں بتا نہیں کیوں آرہا تھا اب یہاں آئے ہیں تو لسٹ دی اب یہ کہہ رہے ہیں آدھا گھنٹہ لے گا تب تک باقی جیدوں کی شاپنگ کرتے ہیں کلر ولر پچکاریاں یہ سب کچھ لیتے ہیں تب تک آدھا گھنٹہ ہوئی جائے گا پھر اس کے بات چلیں یہ سبجی منڈی تو کمپیڑیٹیبلی صبح صبح آنے سے یہی فیدہ ہوتا ہے مارکٹ ہوتی ہے کھالی نہیں تو یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی بھائی کھچا گچ بھرا ہوتا یہ جگہ بلکل بلکل بھری ہوتی ہے بھائی جی دیکھو ایسے یہ ایسا در ابھی یہ دکھ رہی ہے ہولی کی ایکسکلوزف دکان یہ دو دکانے دکھ رہی ہیں یہ سمان لے لیا ہم نے جنجر میکس والا باقی اب بچوں والا گننو پنو والا سمان لیتے ہیں یہ ہے جی جو پہنچ گئے دکان پر بھائی یہ فوم والے کلر ہے یہ فوم والا سپری ہے کتنے کا یہ تیس روپے کا اور پچکاری کتنے کی ہے کہاں ہے پچکاری بھائی یہ پچکاری کتر ہے یہ پچکاری لگی ہیں یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی پچکاری ہیں ہمارے بچوں کو تو یہ پوری نہیں آئیں گے چلو ابھی سمان لے کے آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا لیا ہے تو جی یہ گلال اس نے کون کون سے کلر دے رہو بھی آپ ہمیں کلو بھی ہے کلو بھی ہے اور کنگ آئے گا کتنے کا پیکٹ ہے یہ 10 روپے پیکٹ ہے 10 روپے پیکٹ یہ تو فٹا ہوا ہے بھئی ہے جو ڈالا آپ نے تو آپ چینج کر دوں کتنے پیکٹ ہو گئے 5 پیکٹ ہو گئے ایک آدھا اور ڈال دو کوئی دیکھو جی رنگ لے لینے چاہیے کم نہیں بڑھنے چاہیے باقی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ہر بار تو کم پڑھی جاتے ہیں تو جی یہ کر لیے ہولی کی شاپنگ دیکھنے میں چھوٹی لگ رہے بھٹا اگر یہی ساؤ سٹی کی مارکٹ سے لیتے ہیں یہ بچکاری ہمارے کو یہاں پڑی ہے یہ 160 روپے گی وہاں انہیں دین تھی کم سے کم پانچ روپے گی ہے بچکاری تو ریٹ کا بہت فرق ہے وہاں دیتے ہیں تیس تیس روپے کا گلال کا پیکٹ یہاں ملا ہے دس روپے کا گلال کا پیکٹ تو جی صدر آئیں اور اپنی شاپنگ کریں پہت پیسے بچیں گے ہمارے کو دعائیں دیں گے اور ہمارے کمنٹ لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو صدر آ کے لیے سب کچھ خود کرنا بڑتا ہے اب جیسے سمان اٹھا کے لانا سمان گاڑی میں رکھنا تو جی یہ بہت مہیند کا گام ہے تو اس کے نا دن پورا تھکاور بڑا ہو جاتا ہے یہ سب کرنے کے بعد تو جی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تو کچھ شاپنگ نہیں ہوئی ہے ابھی تو راشن اٹھانا ہے اور چپس لینے ہیں بہت کام ہے بھائی ابھی بہت کام ہے سبجیاں منڈی جا کے سبجیاں لینے ہیں جی ایک گنوں کے چپس اور ساتھ میں کافی کارٹک لے لیا ہے گھرڈے کا پیکٹ بھی لے لیا ہے تو یہاں پہ نہیں یہ سمان بہت سکا ملتا ہے بہت ہی زیادہ پرائیس کا ڈیفرنس ہے ریٹیل آفریٹ چھ لینا اور ہوئی ترکی مارکٹ چھ لینا تو یہ لے لیا ہے اب باقی راشن کلیکٹ کرتے ہیں ہم اپنا اور پھر چلتے ہیں سبجی منڈی کی طرف اگر جاتا ہے ممی باپا سے پوچھا ہم سبجی منڈی جا رہے ہیں اگر وہ گئے تو پھر ہم نہیں جائیں گے اب دیکھو یہاں ٹرافک جانبزنا شروع ہو جائے تو یہ یہاں نے کلیلی سبجی تک آنے کا ٹائم سب سے بڑیا نہیں تو یہ گاڑیاں گز جاتی ہیں اور پرچید پھیر ہو جاتا ہے کام خراب یہ سمان پیک ہو رہا ہے یہ وہ سمان ہے جو ہم سب کو دیتے ہیں نا ہر میں تو اِن کے بعد کو سیلڈ پیکو الارٹا نہیں تھا تو تلوا کے لینا پڑا اس لئے ٹائم لگ گیا راشن کے لگان سے باقی تو ہوئی گے آلماس اب دھر جا کے نہ دو کے بس آفیس کے لیے نکلنا فٹا فٹ ہو گیا ہمارا سمان پیک اب جا رہے ہیں گاڑی تک یہ سمان رکھوا کے ترن نکلیں گے آفیس سے فون آگیا لیٹ ہو گئے ہیں ابھی نہانا بھی ہے دھونا بھی ہے سوچا سا شیف کر آنے جاؤں گا لیکن مجھے لگ رہی نہ ہوگا وہ کام باقی دیکھتے ہیں کوشش کریں گے اگر جا پائے تو ابھی تو فٹا فٹ بھگ جائیں یہاں سے کیونکہ ٹرافک بھی پورا تاور توڑ ملے گا تاور توڑ ٹرافک دیکھو سڑکے کھجا گٹ کرنے لگی ہیں ٹرافک سے تو جی یہ سارا سمان لے کے ڈگگی بھی بھری پڑی ہے نکل پڑے ہیں اب ہم گھر کی طرف اور گھر جا کے نہا کے فٹا فٹ جائیں گے آفیس اور پھر کریں گے آج کی کاروائی شروع آگے گی تو جی گھر جانے کے لیے لیے ہم نے سونا روڈ اب یہ جو پلول والا ہائیوے بن رہا ہے یہ اوپر ہے ہمارے رائٹ سائیڈ پہ آتے ہوئے یہ روڈ سے اس لیے آئے کیونکہ یہ سیدھی روڈ گھر کی طرف جاتی ہے تو جی اس سے شورٹ کٹ پڑ جاتا ہے جاتے ہوئے ہم دوسرا منی سکیٹریٹ والا روڈ لیتے ہیں کیونکہ وہ وہاں سے سیدھا پڑتا ہے تو بس جی اور پانچ منڈ میں گھر پہنچ جائیں گے تو جی جا رہے ہیں اپنی بیرڈ کٹ کروانے سلون جا رہے ہیں ڈیڈلی میں بھی ٹرافک نہیں ہونا چاہیے تو آئی ٹھنگ سموڈ ڈرائیب رہے گی نویٹا کے لیے باقی چاہیں فسیں گے یا نہیں فسیں گے وہ تو آپ کو بلوگ پہ پتا چلی جائے گا بات ابھی آپ کو بولا تھا فسیں گے یا نہیں فسیں گے تو ریڈ لیڈ پہ فس گئے ہم پہ چلو ملتے ہیں تھوڑی در میں کیا ہے نشاد بھائی کیسے ہوئے آپ یہ پچکاری کتنے کی ہے بڑی والی یہ جو بڑی والی پچکاری ہے 300 کی اور گلال کا پیکٹ گلال کا پیکٹ 50 ہے پوٹی ہے اچھا چلو پہلے ڈاڑی بنا دو پر چیز کر لیتے ہیں آج ہو مجھے نویڈا بھی نکلنا ہے تو جی پہنچ گئے ہیں ساؤڈ سٹی کی مارکٹ میں اور ابھی آپ کو پرائیس کا ڈیفرنس پتہ لگی گیا ہوگا کہ پچکاری جو ہم صبح 160 کی لے کے آئے ہیں یہاں پہ 300 بے کی آل موسٹ ڈبل کا پرائیس ہے اب جا رہے ہیں بال کٹوانے کے لیے اور ڈاڑی بناوانے کے لیے خالی کیوں پٹا ہوا ہے سالون پورا آج منگلوار کو خالی جاتا ہے اوہو میں تو بھولی گیا تھا تو آج میری ڈاڑی کاٹ ہوگے کیوں کہ کاٹ دیں گے مانگلوار کو کیوں نہیں کٹواتے لوگ ڈاڑی مانگلوار کو بہت تم کناتے ہیں لیکن کیوں ریزن کیا ہے اس کا تو مجھے نہیں کناتے ہیں اچھا مانگلوار اور بیروار ہم ہی کناتے ہیں اچھا چلو میں سری ٹائم پہ آیا کھا لیے بھی چائم پہ ہو جائے کام یہ ہے لک چیک ہوں گیا ہے ڈاڑی بن گئی ہے بیر ٹرم ہو گئی ہے اب فٹا فٹ نکلتے ہیں نہیں تو پاپا ممی سے بڑے گی ڈانٹ جانا ہے نوائیڈا ماں جا کے بتائیں گے کیوں جا رہے ہیں نوائیڈا ابھی گاڑی ریورس کریں اور بھاگیں فٹا فٹ لک کا تو آپ کو before and after اسی ولاگ میں بتا لگ جائے گا کتنا زیادہ ٹرانسفورمیشن ہے چلو جی ملتے ہیں ابھی تھوڑی تیر میں پھٹا فٹ جڑا گھر جا کے تیار ہوئیں اور نکلیں تو جی ہو گئے لیڈی تو میں نے کہا ایک فٹ چیک کر لیں تو جی کرتا ڈالا نیچے جینز ڈالی ہے اور ڈالیں ٹومی ہمارے فیورٹ چشمیں ٹائم ہو گئے چار بچ کے اکتالیس منٹ ساڑھے چار نکلنا تھا لیٹ ہو گئے بس اب نکل رہے ہیں پھر ملتے ہیں رسطے میں تو جی نکل پڑے ہیں نویٹا کے لیے جب ڈی پی ایس کھول کے دیکھا تو بہت بڑا سپرائز ملا سپرائز ہے ایک خنٹے چوان منٹ کی ڈرائیو آج پاپا ڈرائیو کر رہے ہیں ممی کو آگے بٹھا ہے میں نے کہا تھوڑا سا رام کر لوں ولوگنگ کر لوں اور ساتھ میں ایڈیٹنگ کر لوں تو جی دیکھتے ہیں کہاں کہاں پہ ٹرافک ملتا ہے ایمبینس مال کے پاس تو پکا ہی ملے گا وہ تو یہاں پہ میپ میں بھی باقی آگے کا بتا نہیں آج دلی ہے چھوٹی ہو لی ہے ہمیں تو یہ تھا کہ آج ٹرافک نہیں ہوگا تو پہنچ جائیں گے ایک ٹیڑ گھنٹے کے اندر اندر بٹ یہ تو دو گھنٹے بہت زیادہ ہی ہوگئے باقی دیکھتے ہیں ہائیوے پہ پہنچنے والے ہیں بس ہائیوے پہ یہ چھوٹا کتم منار جو کہ یہ ائرپورٹ کے رسطے میں آتا ہے اب یہ پیڑوں کے پیچھے چکے یہ دیکھو یہ بنایا ہے رپلی کا کتم منار کا کہ ائرپورٹ کے رسطے میں ٹرمینل 3 جاتے ہوئے لیفٹ سیڈ میں اب یہ ہی لیفٹ سیڈ میں ہمارے آئے گی ایرو سیٹی اور رائٹ سیڈ میں ہے مہیبال پر بس ٹرافک ہی ٹرافک ہے اور کچھ نہیں دیکھا دور دور تک پتہ نہیں اب تو تھکے ہیں پاپا کہیں پہ روک لینا چپس ٹپس لینا ٹائم پاس نہیں ہو رہا پاپا ممی چپس تو کھلا دو رسطے میں آئے گی دکان تو لے لیں گے اچھا لے کے کیوں نہیں آیا میرے پاس گھر پہ نہیں تھے چھلو اب چپس لیں گے تو رکیں گے کہیں پہ نہیں تو اس سے جلدی ہمارا پہنچ جاتے ہیں میرے پاس یہ گولی ممی یہ ملٹی کللی ملٹی کللی وی سٹرابری لیمن والی گولیوں سے پوٹی آگیا پھر پروبلم ہو جگی اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں سواد ہے اچھا چلو کھا کے لیکھیں جگار زادہ کیا ہوئے وہ چپس کھانے ممی چپس مرحبا چار بچ کے ایک تالیس منٹ میں نکلے تھے چھے بچ کے تین منٹ ہو گئے ہیں ایک گھنٹہ بیس منٹ to be very precise اور ابھی بھی ہم جام میں فسے ہوئے ہیں منیر کا کے پاس اور ابھی بھی جی پی ایس میں اگر ہم چیک کریں تو یہ کتنا دکھا رہا بھی جی پی ایس دکھا رہا ہے ہمارے کو ابھی بھی 59 منٹ to reach the destination تو یہ ٹرافک نے تو آج برا حال کر دیا جہاں پر ٹرافک نہیں ہونا چیئے تھا وہاں بھر بھر کے ٹرافک ہے ڈلی بھی چکا چک بھرا بڑا ٹرافک سے تو یہ سڑکیں ایسے لال ہو رکھی ہیں جیسے نا رنگی رنگ ڈال دیاں لوگوں نے گلال والے ہولی پہ سڑکوں پہ ایسے لال ہو رکھی ہے سڑک اب پھر آکے جی اب پندرہ منٹ کا جام ہے بتاو یہ کوئی انصاف ہوا آٹھ کلومیٹر اور تیس منٹ کا رستہ تھکے بھئی بیٹھے بیٹھے اب تو ٹرافک ہٹا دو چلو جی اب نویڈا تو آلموسٹ انٹر کرنے ہی والے ہیں کالندی کنچ کے پاس ہیں بٹ باپا لیفٹ میں رکھنا لیفٹ میں ابھی باپا لے لیتے ہی اوٹا اور ہم پہن جاتے گڑگاؤں دوبارہ بجی ابھی تو چل رہے ہیں آئے ہوپ آگے بھی ٹرافک نہ ہی ملے تو اچھی بات ہے آگے دیکھتے ہیں پہنچنے ہی والے ہیں تھوڑی دیر میں موسیقی 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 پہنچ گئے نویڈا یہ تھا سپریز یہاں آئے ہیں مکاشا سے ملنے اور یہاں سسنگ اب گاڑی لگانے کی جگدو جہد ہے دیکھتے ہیں کہا پہر کرنے ہیں گاڑی یہ اللہ بانگ ہے یہ نہیں کھلا ہے ایسے ہی تھوڑی نہ لگا دو کہ کسی گھر کے آگے پاپا موسیقی ٹھوڑی جند ٹھوڑی ڈسبر آئے ہیں دیکھا نہیں ہے کتنے بج رہے ہیں لگ باقی ایک سے سوہ گھنٹا میں پہنچیں گے گھڑا گاؤں تو جی اب آئے ہوپ ٹرافک نہ ملے آتے ہوئے تو دھائی گھنٹے لگتے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں ابھی کتنا ٹائپ لگتا ہے چلو کھلتے ہیں تو جی ہو گیا ہولی کا شگون گرو جی کے ساتھ ہولی کھیل گیا ہے ساتھ سم تھا گرو جی کا یہ دیکھو ممی پاپا سب کے لگا ہوا ہے رنگ یہ ہلڈی والا کچھ نیا تھا ہمارے لئے ہم تو سوکھے رنگ کھیلتے ہیں چندن سے ہولی کھیل گیا ہے کچھ نیا تھا پرس ٹائم دیکھا ہے لیکن اچھا تھا موسیقی 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 یہ اب ٹرک آگیا ہے بیچ میں لیکن یہ دیکھو آپ یہ ہے لیفٹ اینڈ ڈرائیو یہ اے فوس کا ٹرک ہے ایم شور یہ این ایش دی جا رہا ہوگا لیکن ہم بھی پہنچ گئے ہیں اب ایکزٹ ٹین کی طرف آلموست گھر ہے ہمارے کو گیارہ اکیس دکھا رہا تھا تو ہم گیارہ اکیس پہ اکیس یا بائیس تک گھر پہنچ رہیں گے بلکل ایکیوریٹ ٹائم دکھایا ہے جی پی ایس نے تو پہنچ گئے گھر نویڈا سے بڑھگاؤں تب کا سفر ففٹی ایٹ منٹس نے تائے کیا چلو جی ملتے ہیں پھر گھر پہنچ گئے تو پہنچ گئے گھر تو کھتے ہیں آج کے لوگ کو اینڈ لگنے پہ اور قدر ہولی تو ہولی کے لیے بلیس سیف رہیں زیادہ نہیں بھی زیادہ نہیں بھی 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 ہی رہیں اور ہولی سرکشت منائیں صرف زنگوں کے ساتھ بس چلو جی آج کے لوگ کو انٹ کرتے ہیں گوڈ نائٹ شبہ خیر بائے بائے پلیز اگر ولوگ پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں موسیقی 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 موسیقی